موسیقی 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 اور اس کی رسولتا ہاتھ کی حتمت میں مباردات بھی پیش کرتا ہوں رد ہونے دکارے آدمی سے دعا ہے کہ دعیاب کی سافت کے میں اور این الشخصیات سے دعیاب مقصوب کے سافت کے میں آئید لاؤکو مسجدہ ماللہ ویہ مقرد ردود بھی انگلہ مح sự محمد وعالی محمد اللہ حرم سلی اللہ محمد وعالی محمد اگر آمار بین اضیلہ در مئیمہ مختلف مناصبات کو لئے ہوئی زلحج مطلب نہیں ہے کہ یہ حج کا مہینہ زلحج یعنی حج مالا مہینہ اگر آپ تیکنکلی دیکھیں تو حج کے مہینے تین شبال زلحج اور زلحج تین مہینے حج کے مہینے کیا لاتے ہیں پرانے مجید کے اندر پر رجل گارہ عالم نے اس کا مجھے پر فرمایا کہ حج و شبال مالا یہ حج کے مہینے کو جائے تو عربی زبان کے اندر شہر کہتے ہیں مہینے کو اور عشورسی کی جامعہ یعنی ایک سے اگر دو سے زیادہ جو مہینے ہو جانے کو عشور کھا جاتا تو یہاں پر تو مزدار اس کا ہے مہینے شبال زلحج اور زلحج اسی لئے تیکنکلی اگر کچھ چاہے تو شبال کے مہینے سے بھی اپنا حج شروع کر سکتا تو پہلا اس سالو اللہ کا مطلب تو اگر چاہے تو شبال کے مہینے میں بھی عدا کر سکتا لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں دیکھا دہا اور علاقہ مہینہ ہی ہوئے پر اس کا عام اور علاقہ حضر جا کر سکتے ہیں اور تو ارسال اللہ زلحج کا مہینہ ہوئے کہ اس میں وہ دوسرا حصہ جبتا ہے اس میں آئے حجی وناندو پر خاص پر وہ پانتے ہیں مہاں تلللجا مہاں تلللجا دللجا گیاں تلللجا اور الہرسان زلڑ جیلللجا کے پانت چھے جل ایسے ہیں کہ نے کو آئے سختل اچ کے عادی سریسے سے منصف کیا گیا اس مہاں تلللجا کہ اس کا نامی یوم العرفہ فالیون نرسل کاشنی نو دلنجا بھی قدران اس کا نامی یومن آرپا آٹھ دلنجا تھے قلیتر پہلے قدران اس کا نامی یومن آرپا جانہاں یا نتیجہ ہی قدران ہے پالی جواب نفید نو دلنجا پس کے قلیتران اس کا نامی یومن آرپا ایک یومن آرپا تو اس کی بارتر دلنجا یومن لہر کہا اس میں اپنی قرمان کی قرمانی پہن پر حاج کیلے کرنا پھر اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ تیر تیر تک ہوئے کہ کوئی جاؤں گیارہ بارتا ہے اور اس کے اندر ہاں گیارہ بنا کے میران میں ہوتے ہیں تو پہر آل زلحجہ کو زلحجہ کے لئے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے محیرے کے اندر اس کے دوسرا اہم حصہ کوئی جاؤں گیارہ بارتا ہے لہذا اس دستر سے اس کو زلحجہ بارتا ہے پھر اس کے علاوہ میں کراف دیکھیں لہذا کہ اندر ہم کی تاریخیں بھی ہیں اور کچھ اور بھی کوشیبی نہیں دیکھیں پھر جنابی مسلمی نفیل کی شہادت جیسی بینے کے لئے انہوں سے زلحجہ جو عربات کا دیکھیں تو یہ وہ شہادت ہے جنابی مسلمی نفیل کی اور اسی قسمل سے پھر حالی عبدالعہ بیدیو عربات سے محیران لوگ پھر جنابی مسلمی نفیل کی اجیسے مصورت کے لئے سامنے سرد تو مومن میں چاہ جائے ہیں شیعہ و جائے اور مطرفہ عربات کے میدان میں مرتس کرتے ہیں کہ جاندہ جنابی مسلمی نفیل کی موتی ہے پھر اس کے علاوہ بھی ہے لیکن کچھ دن پہنے سانس جلجہ جو عربات کے میدان جا رہے ہوتے ہیں اس سے دو دل پر سانس جلجہ کا دن ہوئے کہ مانچوئے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کریں شہادت کریں اس سے دوان سے جو کرتے ہیں تو ملکی بھول جو رہا سبتے ہیں تو جلجہ میں لے تک مہتے ہیں اگر تطول مجموعی خوشی کی نظمتیں زیادت کریں جو عربات کے جو 18 جلجہ میں لے تک جانتا ہے تو سب سے بڑی ہیں ایدوالفردہ اس کو مقابلہ پر خیر سکتی ہے لئے ایدوالفردہ جیسے کہ وہ ایک مدیر کی ایدوالفردہ امیر اور مومنیر کو جو مالا بنائے گیا اس کی یاد پر ایک جی جاتی ہے ایک حرام ذمتہ ہے اور وہ دیا جاتے ہیں کہ پیغانگر اکرم نے ایدواللہ کے بعد رباسی کا سبر اختیار کیا ہے جو فا کے ملی جو فا وہ مقامی جس کو انقاد میں شمائے کیا جاتا ہے یعنی انقاد کی آمان جیسے لکھوں کے لیے اس میں تو یہ وہ نقال ہے کہ جہاں سے اگر حاجی کو آگے پڑھنا ہے تو احرام کے بغیر وہ آگے نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کے اندر جو فا بھی شامل ہے کہ وہ جیسے بہتر ہی نقال ہے یہی جو فا بیقات جیسے Style-ڈیشنجرہ یہ جیسے جیسے جو فا برانے موضوع جو فرا اور مدرشنجرہ یہ سب سے جیسے جیسے اکتے ہیں اس کے علاوہ اور اسی طریقے سے اور مقامات ہے کہ جن کو ملکان میں شمال کیا گیا ہے گرام تو اپرہتی اصلاح بہی سے ہے جوپا کے پاس وہ مقام تھا کہ اس کا نمیلے ہو مغدی تو مطلب یہ کہ جن کو چشم ہو جانا تو خالی کا انتظام لے احتمال اور پہلوں کا رہن نے وہاں پر اپنے کا ملکہ سے کامل کو رہا اور باکہ نے اتدار کیا کہ جب تیسے رہ جانے والے امیلاتے وہاں کیا جائے وہاں پر آگے چلے گئے وہاں پیچھ آئے گئے اور اس کا نمیلہ ہے جس کا نمیلہ ہے خربہ ارشاہ کرنا ہے جس کا نمیلہ ہے خربہ غریب اور دیارے کی یہ اصلاح کی ضرورت ہے کتابوں کے اندر آپ کو لکھا ہوتا ہے پہلوں کا رہن کا آخری خربہ اور اس سے مراد دی جاتی ہے حیثت الویدہ خربہ غلط حیثت الویدہ میں عرفات کے قیدان میں پہلوں کا رہن کا ارشاہ کرنایا ہے وہ فتحہ بہت ہے غریب یہ ہے جس میں با اور سازم کی مبطیعت کی گناہ تو بہت ہی اور سازم کیاہ امار کا رہن کا رہ Rouen Emil کو بہت ہے جس کا رہ Rouen wi فرلت ہے یہ بھیکن بہت ہے یہ بھیکنہ کا رہ نمیت کا حقہ ہے بعض ای Lanc scr 있습니다 جو بھیکنہ میں حmans کسی بھیکن haben choix نہیں بہت، یہ پیغمگر اکرم کی زندگی کا آخری جواب ہے پیغمگر اکرم نے اس کتار کی مبادشان امی دیکھتے ہیں کہ کتابوں کے لئے لکھا ہو جانس سرمن اور مبادشان امی وفیٹ تو لاز سرمن یعنی آخری خود بار یہ کہا ہے ٹیکنکلی بھی بھی بار ہے اور اس کو ہم ٹیکنکلی بتا رہے ہیں ٹیکنکلی بھی بھی بہت سکتے ہیں اور ٹیکنکلی بھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے خود بے پیغمگر اکرم کے سکتے ہیں موسیقی 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 کہ اس پاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر ہمدہ آوار مدھے والا ہے تو بتاؤ کہ میرے کہنے پر بغیر دیکھیں اس لشکر کی تصدیق کرو اے مانو کہ کیا پر ایسا لشکر آئیتا ہے تو صاحب نے یہ کہا تھا کہ کہ ہم آپ کی بار کی تصدیق کریں گے اس لئے کہ اللہ کو صادق پائے ہم نے کبھی اکو چلو بولتے ہوئے تو بیگا پر رہ کرنے سماؤں میں کبھی ارشاد پر جائے تو میرے کہہ دیکھیں کہ اگر دیکھیں ہوئے خدا ہے واہد کی تاؤہیر کا اکرام ہو یعنی اگر اتنا مجھے سچا مہتے ہو تو میرے کہہ دیکھیں خدا ہے واہد کی تاؤہیر کی تصدیق ہو خدا بہتا ہے خدا بہتا ہے اس کو اپنے لکھوں کے قرون اس کو سمیاسم نہیں کیا صفحہ کی جو پاڑی ہے وہ پہلا خود بہتا ہے وہ آخری تو اس احتمام کیسا صفحہ پاڑی بہتا ہے چاہے اتنا بڑا ہے احمد نے angef siempre وہاں پہ پہمبر اکرام نے توہید کے فائدان ککھ اور یہاں پراندین کے خود کے پہلا خود میں توہید سے逆 سنوس ہلا ہے ابنین علیہت نے کہا did جب جس میں بیگام بیل اکرام تو مکم ساتھا ہوں یہ بیگام بیل اکرام کو روٹین سے ہٹ کر ایک 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 برنا بگام بیل اکرام نے جو تک کی کانتا ہوں بجی نہیں بیگام بیل اکرام نے مولا کی خدا پر کئی مطب کا بیار کیا مگر اس طرح سے بغنیت آپ کے ساتھ بٹھانی ہو جی اس سے پہلے اگر آپ تلاش کریں تو ایمام حسن اور ایمام حسین کے پارے میں آپ کو پھر بھی بھیلے ہیں کہ مثلا پیغمبر اکرام مہراب میں ہے اور سجدی کی آلت میں ہے اور ایمام حسین کچھ پر آکر کلت ہو گیا اور پیغمبر اکرام نے اپنے سجدی رسولانی کرتی اور یہ ہوا کہ ایمام حسن کے پارے کو بھیجہ ہے یا مثلا پیغمبر اکرام ممبر پر تشریف فرما ہے اور پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ دروازہ خود آمار حسین پاہت رشیب لائے پھر کا دروازہ مسجد پہ بھولتا تھا تو جیسے ہی وہاں پہ حسین رشیب لائے گی تو دیکھا کہ خودتے کا دھامن جو آئے اندلتا ہے اور اس کے اندر بہر بول جا اور حسین کرنے لگے تو پیغمبر اکرم نے اپنے خود پہ ملخطہ گا لیجے رشیب لائے حسین کو پہ بوت پہ اٹھا ہے اور پھر اس کے بعد آدمی اس پیپر پچھلے گے مولین ساتھ کی تشیر کرنو اور صدبہ دیو یہ ہمی نظر لہی نظر تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں نہیں دیکھتا لیکن یہاں امیروں کے مہدان میں پیغمبر اکرل کی بھی کرنے کے لئے کہ باقا ہے کہ امیروں کے مولین کو پچے پاس بیلحق اور ظاہر ہے کہ دروہوں کے نفسیات کو آپ محسوس کر سبتے کہ جیسے جیسے پیغمبر اکران اکرلتا دیر ہے لوگ آپ کو باتے بھی کرنے اور بار بار نظر مولا کہنات کے چہرے پر چلی بھی جاتے ہیں اللہ مسیح طریقہ ہماری صاحب وہ فرمائے کرتے تھے کہ ناد آنستہ کورپر مگر کوہت ہی احتمال کے ساتھ کے باتہ دونی ہے چہرے ہماری کی زیادت ہوگی ورنہ اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا تو بہرحال سوال تولین کے اندر آتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ آگے آپ کے ساتھ ہماری کو بیٹھا ہماری ہے ابھی اس کا پیغمبر اکرم نے اکرلتا اشارت فرمایا اور اس کلتے ہیں کہندے ہیں کمک ساری باتیں تھی بہت زیادہ تر باتیں بہتی ہیں بھی جب کا تعلق اہل آبائے کے مضاعت سے تعلق دیکھتا ہے اور اسی کہندے ہیں ایک پیغمبر اکرم نے اکرلتا ہیں اکرلتا ہیں اس کلتے ہیں اے سوائے کے مہارکعات واللہ بھی انہاجہ کی کتاب کے اور شیعوں کے دل پلے لکھی گئی سوائے کے مہارکعات کا حضر دیئے برکے سوزہ کے نفس سے تو اس مبتی توجہ ہوگا تو بھرکے سوزاں یعنی جلانے والی مجھلیاں سوایکی مغربرکہ اس کا موئے گھتا ہے سوایکی یعنی ساہیکہ کی جب ساہیکہ کا مطلب ہے بہت رکھائیں جلانے والی کس کو جلانے والی ہوئے ہیں شیعوں کے لئے لکھی نہیں تو سوایکی مغربرکہ کا اتنا حوالہ ہمارے اب یہ جانتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے مطلب کی اور مصلح کی کتاب اگر ہمارے مصلح کی کتاب نہیں ہے مگر ہمارے مطلب کی کتاب نہیں ہے جیسے کہ اس کے اندر کئی مضائے ہیں کی دن کا انہوں نے اعتراف کی منزو اللہ اس کے اندر حضیر سکھلائیں حضیر سکھلائیں تو آپ نے مبصر خطو کیا انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ اشارت فرمایا کہ انہیں تارکون فیبوتو سکھلیں کہ میں تمہارے درمین دو گراب قدر چیزیں چھوڑ جاتا کتاب اللہ پیغمبر اکرم نے ایک مطلبہ فرمایا انہیں تارکون فیبوتو سکھلیں کبھی پیغمبر اکرم نے فرمایا انہیں مخلفون فیبوتو سکھلیں کہ میں تمہارے پیچھے چھوڑ کر جائے یعنی میں تو آگے دار رہو کہ پیچھے ان دو کو چھوڑ کر جائے تارکون کا لغز بھی ہے مخلفون کا لغز بھی اپنے جائے پیغمبر اکرم نے یہ اشارت فرمایا کہ کئی طور سے پیغمبر اکرم کا یہ فرما اندر پہنچا کہ سہی مسلم کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر اکرم کے خلائے کے آمانے سے کہ وہ نے دنچ کیا ابھی رفوم کا واقعہ تو ابھی رفوم کے واقعے کے اندر انہوں نے دو چندہ پہنچا کہ پیغمبر اکرم نے حدیث سکھلائن بیر شہر کرمائی اور مولا اکرم کا اعلام کہ سہی مسلم کے اندر سہی بہاری کے اندرہ پہنچا سہی مسلم کے اندر پہنچا آپ کو یہ جبلاہ ملتا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا تو بھاری اسے چھوڑ کر دیا رہا ہوں اگر اللہ کی کتاب دوسرے میرے اطلق میرے اہلے بہت مان اتمسکتوں پہنچا جب تک تمہیں دو سے وابستہ رہنگے لان تب نیل باہی آمدہ تو ہرگز ہرگز گھنڈا نہ ہوگی انہوں نے یہ طریقہ اور یہ ہرگز ہرگز جلا نہیں تو ہرگز ہرگز گھنڈا نہ ہوں گے اگر ان سے وابستہ رہے اور ان دنوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہرگز ہرگز جلا نہیں یہاں تک کی خیامت کے دن بلے پاس اس کا ایک موقع خود غزیر خود کہ پیغمبر ریکمیں وہاں پر بھی یہ اکشان اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کیے اور جب بلند کیا ہے تو اس شان سے بلند کیا ہے کہ دیکھیں کسی بچے یہ بلند نہیں کیا اور آپ کو غور فرمائیے کہ مولا ہے کہنا تو ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے اور پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے اب یہاں پر بھی غلما نے واقعا نکتہ رسی مثلا حضاء حضاء صلی اللہ علیہ وسلم ناکی صاحب کو اس بارے بھی برشاعت فرماتے ہیں کہ آپ کو غور کیجئے کہ اگر کچھ چھوٹا بچہ ہوتا اور اس کو پیغمبر اکرم اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے تو جیسے جیسے بلند کرتے ہیں تو اچھا تو نظر آتا مگر جو پیچھے شخص سے وہ چھوٹنا جاتے لیکن اگر ایک پونجے پر دو قامت کے ایک انسان ہے جس کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا جا رہا ہے تو دو تھی چیزیں ہمارے میں واضح ہیں ان میں پہلی چیز کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ اپنے سوال کرتے کہ آپ علی کی شجاعت کو بیان کرتے مگر پیغمبر اکرم کی شجاعت پر کبھی بلند کرتے ہم اتنا بلندہ کہتے ہیں جس علی نے خیبر کے در کو اکڑ لیا اسے علی کو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے پورے خطوص آمد کے لئے انسان میں جوان کو جب اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں بلند کرنے کا اداز کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بلند کرتے جاتے ہیں تو علی کا چہرہ سامنے آتے جاتا ہے اور پیغمبر اکرم پیچھے چھپتے چلی جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے اگر آپ نے امر سے بہت کچھ کہہ دی یعنی پورے جمعہ تو بار میں آئے گا جو بلند کرتے ہیں ابھی تو پیغمبر اکرم اپنے امر سے بتا کہ صرف دیکھوں کہ میں کس کو آگے کر رہا ہوں اور وہ کس کو سامنے کر رہا ہوں اور جب میں چھپڑا ہوں تو فرم تمہارے سامنے آگے دیکھلو بیٹے اس طرح سے آج آہستہ آہستہ میں نے تمہیں دکھا دیا کہ میں اگر پردے میں چلا جاؤں تو علی سامنے ہے تو سمجھ جانا اگر کل میں نہ رہوں دنیا میں تو علی ہی وہاں جو میری جبا پر بیکھنے کا باپ رکھتا ہے تو وہ میری محمد رہا جاتا ہے اللہ محمد رہا ہم جس کے بعد پیغمبر اکرم یہ جو شور اللہ ارشاد رہا ہے اللہ اس کا اولا بکم من انفر سے تو یہ بتاؤ کہ کیا میں تم پر تم سے زیادہ تمہاری جانوں سے زیادہ اللہ بیئت نہیں رکھتے اور جب سب نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ کہ اللہ کہ رسول کیوں نہیں ہم مولویت رکھتے ہیں ہم پر ہماری جانوں چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرام 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 کہ میں کنت مولا ہوں فعادہ علیہ مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں وہ اس کا علیہ مولا اب یہاں پر واقعہ اکرام 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 اس کی بہت بیانائی نہیں رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا دیکھئے کہ پیغمبر اکرام نے کیا جللہ اکرام کہ اللہ اس کا اولا بکم یہ نصف کی بات کی ہے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ فوقیل نہیں رکھتا اور سب نے کہا کہتے ہیں یقیناً اللہ کے رسول آپ پر ہمارے نفسوں سے زیادہ فوقیل رکھتے ہیں اب اگر آپ تاریخ کے ساتھ دیکھیں 18 ظلیت پہلے اور چوبے سلیت پہلے 18 ظلیت نے ادیر کی تاریخ کی چوبے سلیت پہلے لیکن اگر آپ سندھ کے تاریخ سے دیکھیں تو وہ بہلے کا واقدر پہلے ہو گی ادیر کا واقدر پہلے پہلے اور خدمائئے گا کہ اب تو آپ یاد مناتے ہیں ویاد مناتے ہیں تو اسی طریقے سے ہوں گا اکر اٹھانے زیرا کے تاریخ پہلے آئے گئی چوبہ سلیت کے تاریخ باتھی آئے گی لیکن اگر آپ سندھ کے پاس دیکھیں تو نو ہجھریک میں ھوپائلے کا واقع ہے یہ سیرا ہے جاء vs ھوپائیلے کا واقع ہے اور دس ہجھریک کے اندر غدیر کا واقع ہے اچھ ینت Breedہ کا واقع ہےhrad asp تقریب سے دس ہجھریک ہے ایک سال کے بعد تقریب ہلیک سال تو ایک سال پہلے بھی مپائلے کا واقع ہو چکے اور ایک سال کے بعد غدیر کا واقع ہو شکہ تم ہی تو چین نردب celebrations مزاہلے ہمیں موکنی یعنی واقعان کیا ایک پورا تسنسل ہے موکن کے مزاہلے کا آپ کو مربود ہے اور فرمائیے اس بات پر پیغمبر اکرام غدیر پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم بتاؤ کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا آپ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا اور سب سے کہہ اللہ کا نفسوں کیوں ہوئے آپ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ ہم رکھتے ہیں فوقیت رکھتے ہیں اور پھر پیغمبر اکرام کہہ منکل تو مولا وحاد آمین مولا تو رات کیا کر رات ہے کہ ایک سال پہلے پیغمبر اکرام نے موبائلہ کے میدان میں حدیقت آنکھ کیا دروائیا کہ انفوسنا وہ انفوسکو کہ ہم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں تم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں تو پیغمبر اکرام نے موبائلہ میں یہ سمجھایا کہ میرا نفس کو رہے اور غدیر کے میدان میں یہ پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پر مجھے زیادہ بھوکیت حاصل ہے یا نہیں تو دوسرے نفسوں میں پیغمبر اکرام نے یہ اقرار لیا تھا کہ میرا نفس کا اسے بھی تمہارے نفسوں کے اوپر بھوکیت حاصل ہوگی اور جب سب نے کہہ دیا کہ بھلا یا رسول اللہ کیوں نے اصلاح کے رسول تو اب پیغمبر اکرام کہتے ہیں کہ اس نفس کو ایک مرتبہ دیکھ بھی لو کہ منکل تو مولا وحاد آدھائی ایک مرتبہ تم دے دے گا محمد کب آفدر ایسا ہے اسے بھی اس کو دیکھی اور بھول کی دے اس بات کی اوپر کہ کیوں پیغمبر اکرام کے لئے یہ ضروری بھولا کہ پیغمبر اکرام اپنے بات کے لئے اعتمام کریں اس کو اگر آپ تطری اعتمام سے دیکھیں اگر کوئی شخص کچھ کماتا ہے اور وہ چیز اگر اسے عزیز تو وہ اس کے لئے اعتمام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے لابرباری کے ساتھ اگلوڑ کرتے تظر انتاس ہے مثل ایک شخص ہے اس نے بڑی کوشش کر کے دولت کمائی اور دولت کمائنے کے بعد وہ بسن کرتا ہے کہ اس کی دولت زائیہ اگر کسی نے چاہیداد بنا گیا تو وہ اپنی زائیہ دا تو زائیہ ہوتے ہوئے نہیں کیکلے سکتا چاہید کو دنیا سے چلا گیا اس کی خائش ہوتی ہے کہ وہ چلا گی جائے تو وہ جو کیمت جو دولت جو جائیداد جو باغ اسے بنائم اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی تو فرض کیجئے کہ وہ چھپنے سے رہ گئے غیر مضبوع ہو جائے وہ شائر ہے تو کوئی دیوان لکھاتا اور وہ چھپا لکھاتا تو اس کی خواہش ہوگی کمندہ ہوگی کہ یہ کتاب صحیح ہاتھ ہوگی یہ نہ ہوگی یہ کتاب میرے مندلے کے بعد زائیہ ہوگی میں تو منٹی میں جلا گیا لیکن میرے یہ کتاب بھی زائیہ ہوگی تو پھر وہ کیا کرتا اس کے لئے وہ احتمام کرتا محفوظ ہاتھوں کو تلاش کرتا ہے امین ہاتھوں کو تلاش کرتا ہے وہ امین ہاتھوں میں وہ اس کتاب کو تنقل کرتا ہے کہ کم سے کب یہ کتاب محفوظ ہے اور صحیح موقع پر اس کی نشن و اشاعت کا احتمام بھی کیا تھا سکھے اب میں ہم سے پوچھتا ہوں براندانی عزیز کہ اگر ایک عام شخص اپنی کمائی کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے تو وہ ہی مجھے بجائے کہ پیغمبر اقرم نہ کیا کمائیں پیغمبر اقرم ہوتا ہے پیغمبر اقرم کی کمائی کیا کہ پیغمبر اقرم نجل کو دیموں combustion ہے مجھے بتائیے کہ اگر آپ اولا کمائیں مکان بنائیں کو اس کے بارے میں آپ اساس ہوگے کہ آپ کے بعد coop وہ مکان محفوظ رہے وہ دولت محفوظ رہے وہ کتاب محفوظ رہے اگرس اپhthalم سافر مجھے بنائیے کہ فطرطن paygarمب reggalem کو کیا آپ سے دین کے بارے محساس نہیں ہونا جائے جب پیغمبر اگرام محساس ہے تو پیغمبر اگرام ہے جمام تو کرے کسی لئے پیغمبر اگرام کہہ رہے گا دیکھو میں اس دین کو لاحوارثوں کے حوالے چھوڑ کر لے جاؤ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی خائن کے حوالے کر کے جاؤں میں کسی اس کے حوالے کر کے جاؤں کہ تو اتنا ہے میں کہ وہ قرآن کے ہم پلہ پناتے ہیں کہ ان دارکن بیموس حقل ہے میں دوہر دردگیان دو تکہ پر قدر چیزیں چھوڑ جاتے ہیں ہماری اللہ کی کتاب اور دوستے کے لیے اتنا ہے اگر کوئی سوال کریں اتنا ہے لیے اتنا ہے لیے بیت کا پہلا محساس کون ہے تو اس کے لئے پیغمبر اگرام غدیب بساکتا ہے اگر یہ تمہارے میں واضح نہیں ہے تو ایک ہی جگہ پر دونوں کا تعرف سن یہ بھی سن لوگے اتنا ہے لیے بیت کا اتنا ہے لیے بیت اور پھر یہ بھی دیکھ لوگے سے محساس کون ہے یہ تمہارے میں انتنا ہے اب کو پر بلد کیا کبھل دو مولاو وحاید یو وحاید اپنی ماردو ترسید یہ جملاب کا محجر آپ دیکی کیا یہ یقینن یہ فطرتاً بھی تا یہ مرے کرن کی زمین تاریت تو اس کے لئے اگر آپ دیکی آپ فرنگاہ کا کہ خود قرآنی بدیت کے لئے پر مرتگاہ آلا تجیفا کہ خدبا علیکم بزا حضر آحادكم الموہر ان تراب خیدا للوزیجا یہ قرآن مجید کو سولے بغرام کر رکھنے کے لئے قرآن مجید جل آیتیں کہ جو کسی الناس شروع ہے کتب علیکم یہ بہت مشہور ہے کتب علیکم السیاں مہین عمدان کرتے ہیں ایتوں پر رضوکو باجب کرتے ہیں کتب علیکم السیاں کتب علیکم السیاں کتب علیکم السیاں کتب علیکم بہت مشہور ہے بلکل اسی انداز کیا ہے کہ جسے برور دنگا رہے ہیں علیکم السور بغرہ ہی کے اندر ہے کہ قدر آلیکم ازا حضر آہدکم الموت کہ تم پر لکھ دیا گیا یعنی یا واجب کر دیا گیا یا بہت تعقیق کر دیا گیا کس چیز کی ازا حضر آہدکم الموت کہ جب تم پر موت آنے لگے تمہیں لگے کہ ہمارا وقت آخر آگے ان طرق خیلان الوسیقی تو اگر تم کچھ خیل چھوڑ کر جارے ہیں تو اس کے والے یہ وصیت ہے اس کا انداز مال ہے یعنی اگر اقواب فرمیئے اسلام کی ردد میں مال مضمون نہیں ہے مال کا لالہ اس یقین مضمون ہے یاکر خود مال مضمون نہیں ہے اگر ایک انسان چاہے ذرا ایسا کمانا چاہتا ہے اسلام کو کیا طرح حلو سکتا ہے لیکن قیام اللہ حضر اس کے والے کیا ہے وہ ہے خیل کہ ان طرق خیلان الوسیقی یا کہ اگر خیل فرد کر جارے ہو تو پھر وصیت ہے اس کے والے ایسا رہو کہ وہ جو تم نے کمایا ہے وہ زائر ہو جائے اب اپنا جنگی یہاں پر خیلان جو عربی سے باقی ہو وہ جانتے ہیں کہ تنمیم تو اس کے اوپر آئی ہے تو تنمیم تقلیل کے لئے بھی ہوتی ہے تقسیم کے لئے یعنی یہاں اوپر اس کا مطلب کیا ہے ان طرق خیلان کہ اگر موت آ جائے تمہیں اثار موت نظر آنا شروع ہو جائے اور ذرا سا بھی خیلان تم چھوڑ کر جائے ذرا سا بھی یہ ذرا سا کے تنمیم کہاں سے ہے کہ جو خیلان کے اوپر تنمیم اس کے ذریعے سے یہ تنمیم ہے کہ ان طرق خیلان الوسیت اگر ذرا سا بھی خیلان چھوڑ کر جائے تو بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وسیت کرو اگر خیلان اگر خیلان چھوڑ کر جائے اگر آخری وقت آنے لگے اور انسان خیل جوڑ کر جا رہا ہو تو ذرا سا بھی اگر خیل ہو تو اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں وسیت کرے ایسا نہ ہو کہ وہ خیل ضائع ہو جائے تو اگر میں ہم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگرم جو دنیا سے جا رہے ہیں تو جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں ذرا سا خیل ہے یا نہیں اور اگر خیل ہے تو پھر اس کے پاس پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کیا بنے گی کہ ایسے چھوڑ کر چلے جائے یا پیغمبر اکرم کی ذمہ داری بنے گی کہ اس خیل کے بارے میں وہ ذرا سا نہیں ہے بہت زیادہ ہے ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر جائے وہ کیا دین ہے وہ اسلام ہے کسی کی حکمت ہے کہ اسلام کی دین خیل نہیں کیا ذرا سا خیل نہیں اور یہ تو اتنا بڑا خیل ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو کچھ پہنچا رہا ہے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کیا تھے اگر سورہ جمعہ کی آیت آپ کے ذہن میں ہے تو میں اسے بیدار دوں ایتلو علیہ حکم آیاتِ ہی وَيُذَقِّهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اس رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے درمیان آیتوں کو تلاوت کریں ان کے نفسوں کو پاک کریں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں تو چار چیزیں آیتیں ہیں تسکیہ ہیں کتاب ہیں اور حکمت ہیں تو چار میں سے جو چوتھا ہے اس کا نام ہے حکمت اور حکمت کے بارے خود قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ میں یہ ہوتا ہے حکمت ہوتا ہے خیرن قصیرہ کہ کسی کو حکمت دے گئی تو خیریں قصیر دے دیا گیا تھوڑا خیر نہیں خیریں قصیر دے دیا گیا اب آپ ذرا بہت برمائی ہے کہ وہ حکمت قرآن مجید کی نظر میں خیریں قصیر ہے کیا یہ پورا اسلام ہے یہ اسلام کا چوتھائی حصہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا خیریں قصیر تو تو پیغمبر اگرم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا چوتھائی حصہ ہوا ہے کہ وہ بھی عام سا خیر نہیں ہے خیریں قصیر ہیں تو ذرا اندازہ کی نہیں کہ پورا اسلام کتنا بڑا خیر ہوگا اور حکمی حضار کے طلیل صبح اغیر ہواگا صبح اتنا بیا خیر خیر کر جام کر جا رہا ہے کہ اس reviews مغیرہ نہیں ہی کہ وہ اسیت پر کے بھی جائے کہ میرے بعد اس خیردار ادھوالا مول ہو جبا ہے دوس میں نے کہا محمد و حالی محمد 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 فکرد کے حساب سے بھی فکرد سے بھی پرام پر اقرب کی اصفہ جانئی ہے کہ پرام پر اقرب اس کام کو انچاکتے ہیں اور میرے بوسرے روح سے بھی اگر آپ غور برمائیں ریجب کیا کہ آپ بہتر ہوئی ہے اس روح سے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت تب تک لیے قیامل تک لیے اور پیغمبر اکرم کی رسالت قیامل تک لیے اور توجہ کی تو پیغمبر ایکرم نے اس دنیا کے اندر کتنے پردس گزارے ہیں ساتیس پردس تو اس کے بعد پیغمبر ایکرم کا جسال ہوگی ہے پیغمبر ایکرم نے اس دنیا سے ششیف دیکھ گیا آپ مجھے بتائیے پردان دانے عزیز کہ اگر کسی کے زمین میں سو کام ہوگی اور وہ ان میں سے پچاس کو کر دیں تو اس نے کتنا کام ہوگی آدم پیٹی پرٹنٹ کو ہوگی اور اگر اس کے زمین پر سو کام ہو اور وہ دس انجام دیں تو کتنے کام ہوگی اگر پیٹیز کے ایتے باستے گریازی کے ایتے باستے کی Ab expensive تو پروپیوشن یا ریشو کرنے کالے تو نیسمت کے ایتے باستے کتنا پرسنٹ کام اس سے انجام ہوگی اگر سو کام اس کو کرنے دیں اور اس سے دس انجام دیں عگر پیٹیس کر دیں دو پپیٹی پرسٹ عگر کچھ پٹنے کر دیں دوwan اگر 100 کام اس کو کرنے تھے اور اس نے ایک ہی کام کو انجام کیا اگر آپ مجھے بتائیے پرسنٹیج کے ساتھ سے کیا بتائیں گے یعنی اگر آپ اس کو ٹائم لینک کے اندر بھی اگر دیکھیں کہ کام جو اس کو کرنے تھے وہ تو اس نے انجام دی ہے مجھے اس کو کام کرنا تھا 100 سامتا اور اس نے پڑیا سامتا اس کام کو انجام دی 50% اگر اگر اس نے دس سامتا اسу کام کو انجام دی ہے 10% اور اگر ایک سامتا اس کے دوسرے اس کو انجام دی ہے 1% اور اگر ایک مہین کی وجہ، باشر ایکسپرٹ کو سنا پڑے گا اوش پرسنٹیج کو اور اس نوشیویں کروشن کو درائٹ کریں گے اگر برس کیجئے کہ اس نے ایک ہی دن اس کسی کام کو انجام دی ہے تو پر نوش پڑے جائے گا یہ دشیو اور اوش پڑے جائے گا آپ وہاں فرمائیئے کہ پیغامر اکرام ادایت پہنچانے کی اور پیغامر دینے کی ذمہ دار ہے کب تک تو پیغامر انہوں نے کیا مگر کب تک پہنچانے کی ذمہ دار تھے قیامر تک اور پیغامر اکرمر کتنے دلوں تک پہنچا ہے چودہ سالت ہو چکے انسان کی بات کریں چودہ سالت ہو چکے اور جب تک قیامر آئے گی دلوں تک آئے گی پیغامر اکرم کی ذمہ داری ہے جو ادایت پہنچا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ان تمام ترسالوں کو اگر ہاں تینچ برس کے انہوں سے دیکھیں اس تعلیوں سے دیکھیں تو یہ نظر کیا بلتی ہے یہ نظر کیا بلی کچھ بھی نہیں بلی پیغامر اکرم نے زہمتیں پرداشت کی ہے اور بے شک پرداشت پیغامر اکرم نے سلسلے کو قائم کیا بے شک قائم مگر اگر آپ مجھے کون یہ بتائیے پیغامر اکرم کچھ نے اب سے تک پیغامر پہنچاتے رہے جو اگر تینچ برس چالیچ برس کی عمر میں پیغامر اکرم نے اعلان رسالت کیا تیرا برس پیغامر اکرم نے مکہ کو خودا رہے اور تالس برس پیغامر اکرم نے ملی رہے ہو اجرت کے بعد تو یہ کوئی تینچ برس تینچ برس پیغامر اکرم نے بہت زہمتیں پرداشت کی بگر رسول تینچ برس کے لئے دلیت یعنی کسی برس پیغامر اکرم سے آپ پھوچھ لے تو وہ کہے گا کہیں تینچ برس پیغامر اکرم پہنچاتے برنہ آج آپ نماز کس بنیاد میں پڑھیں یہ نماز ہے یہ سب رسالت کے ماتے ہیں آپ انسان سے کچھ بتائیے کہ آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں رسالت کے لئے ہیں وہ کس بنیاد پہ کہ رسالت کی وجہ تو رسالت آج بھی ہے جواب جی ہیں کب تک رہے کی قیامت تک اور پیغامر اکرم نے ہدایت کرتا ہے تینچ برس اگر پیغامر اکرم نے ہدایت کی اور چودہ سو برس ہو چکے تو معاملہ ہزاروں سالوں کے اوپر جو جل آیا اور قیامت جب آئے کینہ بھائی کل آجائے دو بھی چودہ سو برس ہو چکے اور اگر یہ ہزار سال کے بعد آجائے تو چوبیس سو سال ہو جائے تو دو ہزار سال پنہ سو سال چھترہ سو سال اٹھانہ سو سال اس کی نسبت سے تین پر ملاحظت کی دیا اور مجھے بتائیے کہ کیا نسبت کیا نیشو بنا کیا پروپورشن بنا یعنی پھرنا ہم سے خدمت معذ کرنا ہو کہ اگر سو سال تک کسی کو کام کرنا ہوتا اور وہ پچاس سال تک کام کرتا تو ہم کہتے کہ بھائی کام کیا پورا نہیں کیا مجھے بیٹا کام کیا اگر وہ دس سال تک کام کرتا تو ہم کہتے کہ ہم چاہیئے پرسنٹو کام کیا کچھ تو کیا لیکن اگر کسی نے اتنا کم کام کیا تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا کہا جائے گا کہ کچھ کیا تو جواب ملے گا کچھ نہیں کیا یہی پروپورشن بگا عالم نے کہا اے حدیب کے پیغام پہنچا دیجی اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچا ہے کہ اگر یہ پہنچا دیں گے تو قیامت تک کا انتظام ہو جائے گا کہ آہ کے بعد علی سے جو جانا ہے علی کے بعد حسن سے جو جانا ہے یہاں تک میرے کی قیامت تک ہو جائیں گے اور قیامت تک کی لوگوں کے لئے ایک پہنچا دھو جائے گا گروپوری کے محافظ روانے گا اور اب اسی لئے پیغامدر اگرم کے لئے سبب ہی تاہر کہ پیغامدر اگرم ان کا داغت کرنے ہوئے تو بہتائل کے باپ میں اتنی قصر کے ساتھ آدیس ہم تو پہنچی اس کی بجا پر قرآن کے جیزم دیکھتے ہیں تو کبھی آئے تدھین ہے کبھی آئے تک آئے لائے کبھی آئے ویلائے کبھی سورہ آل آتا ہے کبھی جنو نما ہے یہ کیوں ہویا کروان جگہ آئے عالم چاہترا ہے یہ لئے تاروخ درمیان ہو اور اس کے لئے کوئی تہیم نہ ہو یہاں پر مجھے جاتا ہے والی وقت الحق ساتھ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تنہم اس تو بھولگان تو اچھی طرح جانتے کہ اردو کے ایک بار سے ان کی جو بجھے نام ہو بھولگان تو اختیار ہوا ملentes او ناسدی یا ڈیکلیئیڈ ناسدی کہ اپنا پر ایک پوری جلد ورستے دی ہے ایک دیکلیئیڈ ناسدی دیکلیئیڈ دشمن ہے رشاق علی وقتین جی سران سے تھے محمود اوپاسی جی سران سے تھے بلکہ اس کی انداز سے والبئی اپل خاب تو ناسدیوں کی جو فیرس مرتب کیڑا دی ہے بھرزلیر کی ناسدیوں کی تو اس کے اندر مولگا خلاق کا نام مولوکت اللہ صاحب جو ہے انہوں نے کتاب لیتی جو کورس میں بھی شامل ہوئی اب تو اتانی کے کورس میں ہیں یعنی پہلے وہ ہندوستان کے بھی اردو کے کورس میں تھی آئی لیول کے اوپا اور پاکستان کے بھی یہ کتاب کا نام تھا چند ہم اس اس میں انہوں نے اپنے باز وانسرین کی بائیوگرافی حالات زندگی اس کو لکھا مضموط نظامی تو اسی کے اندر انہوں نے اپنے ایک شیعہ دوستہ تسکرمی کی اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ شیعہ تھے مگر پڑے گنسک پیزار اسی سے آبانگادہ کر سکتے ہیں وہ کیوں لکھے وہ شیعہ تھے اور پڑے گنسک پیزار اس میں ان کی تاریخ کی وہ یہ کہا کرتے ہیں جب وہ نے کہا یا نہیں کہا موانیواتو ہا سکتے ہیں اہی مرتبہ اسی طرح سے کوئی جیس کسی سے ملسوم کرنے جاتی ہیں لیکن پہلا جنہوں نے جو لکھا اور چاہے اسی جنہ کے لئے اور چاہے اسی جنہوں نے پورا ملہو نہیں کہا وہ نے یہ لکھا کہ جنہوں نے بیڑے لنسپ لدائج نے تو وہ کہا کرتے تھے تو وہ نہیں کہتا کہ پیغمبر اکرم نے اہلے بیت کے اتنے فردائل میں آئے کیا یہ نہیں کہتا ہے تو کیوں ایسے کہ پیغمبر اکرم بہت مسروح شکس ہے پہلے کام ہوتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے پیغمبر اکرم کو کام نہیں کہا جب وہ بیٹی کی تاریخ کر رہے جب وہ نوازوں کی تاریخ کر رہے جب وہ نواز کی تاریخ کر رہے تو پیغمبر اکرم بہت مسروح شکس ہے پیغمبر اکرم کے پاس کرنے کے بڑے کام ہوتے تو پیغمبر اکرم بس کئی کام نہیں کیا تھا تو فضائے بیان کریں اور مختلف انداز سے تاریخ کریں توسیل پہیں منقبت جیان کریں پیغمبر اکرم کے پاس بڑے کام ہوتے یہ جھولہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو شدندہ کیا وہ فضائے بیان نہ کر پایا اللہ مسائید علی نرکی صاحب بہت پیار ہے جو انہوں نے اٹشاد فرمایا کہ کوئی اور شدندہ ہوتا ہو تو میں تو کم سے کم شدندہ نہیں ہو کیوں کہ یہ اگر کوئی اکراز کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم بہت مسروح شکس ہے فضائے کی بیان کرتا ہے کچھ اور بیان ہی نہیں کیا یہ تو بالکل ویسا اکراز ہے یہ تو بالکل ویسا اکراز ہے کہ یہ کہے کہ پیغمبر اکرم بہت مسروح شکس ہے جب دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کبھی اس سنوے کی تلاوت کر رہے ہیں کہ وہ اس سنوے کی تلاوت کر رہے ہیں تو مسروح شکس کے بعد کیا قرآن مجید کی تلاوت ترک کر رہے ہیں وہ آئے کسی لئے تھے قرآن مجید کو پہنچانے کے لئے جب قرآن مجید کو پہنچانے کے لئے آئے تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اگر اہل اپیت کا تاروں کروانے کے لئے آئے تھے بیان کریں یہ بیانی پر ایکران کی مصروفیات کے اندر اہم تلیم مصروفیات یا خدا کی بیانیت بیان کریں یا اپنی رسالت صاحب کریں یا اپنے باروالے سب بھلنے والوں کا تعریف کرواتے ہوئے کہے کہ منطل تمہارا اور فازہ نہیں ہوا ہے مبینی کا مہدان روح جائے حدیر کا مہدان روح پر ایکمبر ایکران کو مقصد یہ کہ اس کے ذریعے سے تعریف کریں واپنے سے ایک مرتبہ حدیث اکلیت سنے کہ یہ اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنلہ نہیں ہے پیغم گرہ پر پیغم گرہ پر ایکران نے مسئلہیں بیان کیے کیونکہ روح روحی کے اندر آمت اور بہر حقیق سکلیت کو سنا جاتا ہے جہاں سے اس حصے کے اوپر دوجہ نہیں کیلئے انی تارے کول کی کوئی سکتے ہیں میں تمہارا جنگیان پر بھائی بھیلے چھوڑ گئے تھا کتاب اللہ ہے وہ اترتی آلہ بہتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اترت میری اینے میں ماں ہی تمس سکتوں بھی ماں میں ان کو تمہارے کے چھوڑ کر جا تمہارے پہنچے چھوڑ کر جا جب تک تم ان دوہوں سے بابستہ رہو لن تازل کے باتی آبتا تو ہرکس ہرکس تم گمرا لے تو ان کو کوئی فائدہ پہنچانا مصروب نہیں ہے تمہیں گمراہی سے بچانا مصروب ہے تمہیں سراتے مستقیم پر آگے پڑھانا مصروب ہے اور مطمئن کہ یہ دور کبھی بھی ایک کوشے سے جھلا نہیں کہ یہاں تک ہی یہ ہوتے کو سبت میرے پاس دفتوائے پر ہردگاہ رہنم کی بارگاہ میں مالک ہمارے اس قلیل عبانت کو بھی بارگاہ میں قبول فرما اے مالک ان آیات کے صدقے میں انکیدوں کے صدقے میں والا کائنات کے صدقے میں پنجتن کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں ہمارے دعاوں کو مستجاب فرما ہمارے مربونی کی مغفردت فرما اے مالک احتمال کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما اے مالک شفاقات میں اے مالک شفاقات میں ورست کی حلال اتافہ فرما جو پہ والاد ہیں والاد ہے سالے اتافہ فرما جو صاحب والا کے والاد ہے تربیت کی توفیق اتافہ فرما اپنی والاد کے مشتوں کے لئے پریشان ہیں ان کی والاد کو پہتنی مشتی اتافہ اے مالک جن گھروں کے اندر ناچاکی ہے ناراضی ہے علی و دیرہ کے مقدس حرانی کے صدقے ان گھروں کی ناراضی کو عرور محبت سے تبدیل کرنا اپر بردگار جو نوجوان کچھے بچیاں امتحانات دے رہے تھے چکے ہیں نتائیس کا انتظار کر رہے ہیں مالی کو کامیابی ہو کامیابی نصیب ہوا اپر بردگار آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں نہیں ہی ہے ان کی جان مال عزت و عبور کی حفاظت کرنا اپر بردگار جو باسطہ محمد و آل محمد کا ایک دوسرے کے اخترد اور بشوئے غم کے شریک رہنے کی توفیق ہوا اپر بردگار جو باسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستانی کو اس نے کام دا کرنا وطن عزیز کو ایک قسم کی داخلی خاندی پرشانی سے محفوظ کرنا اپر بردگار جو باسطہ محمد و آل محمد کا غیبت کے زمانے میں تمام بلوہ اکرام راجع ازام مقام محمد زمیر اہدری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنا اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل کرنا حضرت کے ظہور میں تعجیم کرنا اور ان کے آبانوں انسار میں شما کرنا ربنا تققل مننا انکا انتا سبیو لذیم وطبالئنا انکا انتا تواب الرحیم الى اوائل مومنین والمومنان سواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ